احمان راہم آسٹر و نظرم نیلہ مشہزادی نے ریسپی کے ساتھ آپ کی ارمال میں آزیر ہے تو آج کی میری ریسپی ہے حلیم تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک یہ حلیم کا پیکٹ تھیر نیچلل کا ڈبا ٹھیک ہے تین پاو چنے کی دال جس کو میں نے دو کے و بائل کر لیا ٹھیک ہے اور ایک کپ یہ تھوڑی سی ہے مونگی اور مصر کی دادو لیوی مونگی اور مصر کی اس کو بھی میں نے بائل کر لیا اور ایک کپ ہمیں چاہیے دلیا اس کو بھی میں نے دو کے و بائل کر لیا اور ایک گلاس ہمیں چاہیے ٹوٹا چاوال اس کو بھی میں نے دو کے و بائل کر لیا ٹھیک ہے اور آدھا کلو ہمیں متن چاہیے ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے تین ادر پیاس نیگو ادرک تھری مرچے کھٹیوی ٹھیک ہے ہرا دنیا نسل دفا پیس تین چمچ اور ہمیں چاہیے دو چمچ سرک مرچ دادو مرچ ہارکی سپون ہارکی سپون میس گرم سالہ ہارکی سپون حلدی ون چمچ چاہیے ہمیں کساوہ دنیا اور ٹو چمچ ہمیں چاہیے دو چمچ چاہیے ہمیں گرم سالہ ثابت اور ایک چمچ چاہیے ہمیں نمک ٹھیک ہے اور ہری مرچے تو نازی کریں گے کیاس سب سے پہلے ایک پیالی ہوئی میں نے پیشن میں ڈالیا ہے تو ہم پیاس کو ایک سے ڈیر پیالی ہوئی ڈالا ہے اس میں ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم برون کر لیں گے جب تک ہمارے پیاس برون ہوں گے اتنی جب ہم دالوں کو گرہ دیں سب سے پہلے میں یہ چنے کی دال کو شیشے کے جگ میں ڈالوں گے اس کو جب پیاس ہمارے برون ہو گیا تو اب ہم اس میں لسن جگہ پیش ڈال دیں گے اس کو بھون لیں گے اب یہ بھائی چاہبا کیا سب سے پیشن میں ڈال دیں گے ہمیں بجیے سب سے پیشن میں ڈال دیں گے جی اب ہم اس میں یہ مسائلے ڈال دیں گے سارے جوٹے اور پیشن میں ڈال دیں گے ہم اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو بھون لیں گے جی اب اس میں ڈال دیا ساتھ گوش کو بھون لیں گے اچھکرا سے ہم ہمیں گوشت کو ریشر لگا دیا ہے سارے مسالوں کے ساتھ اچھتنا بھون گے جیسے سیٹی چلنا شروع ہوگی تو ہمپندہ بیس میٹ کے بعد اس کو کھول دیا ہے سارے دالوں کو میں نے چوب کر لیا ہے اس میں میں نے دلیا چاول چوٹا چاول تھے جو سب کو مش کر لیا ہے ہماری ساری دالیں چوب پر ہو چکے ہیں اور اس طرح ہماری سیٹی بھی مولنا شروع ہوگی اب ہماری سیٹی بھی مولنا شروع ہوگی تو دس میٹ تک ہم اس کو کھول دیں گے جی اب بیس میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب میں کیا کروں گی چولہ بند کر دوں بیس میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو چولہ بند کر دیں گے جی اب میں نے پریچر کو کھولیا اور میں نے سارا گوشت اور جو مسالہ تھا وہ اس میں ہلی میں ڈال دیا ہے اور ہلیم کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑ دیر اس کو پکائیں گے تو ہماری داس بیس میٹ تک ہلیم ریڈی ہو چکے ہیں ماظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلیم ماری ماشاء اللہ ریڈ ہو چکی ہے تو اس کی رنگت بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ریڈی ہو گیا تو اب میں کیا کروں گی چولہ بند کر دیں جی نیلم شہزادی کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ہلیم ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹا ہلیم ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ لوگوں کو نیلم شہزادی کی یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیلم شہزادی کو دعاوں میں یاد بکیے گا تو پھر نیلم شہزادی اب آپ سے اجازہ چاہتی ہے خدا فیس